اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کی قسم مسلمان کسی باطل کے سامنے نہ جھکنے والا ہوگا نہ دبنے والا ہوگا اس کی تاریخ علماء کرام نے کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب قرآن ہیں کاتب وحی ہے جب وحی اترتی تھی قرآن کریم نازل ہوتا تھا جن لکھنے والوں میں قرآن کریم کی وحی کو لکھا ان لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مانگی کہ اے اللہ آپ ان کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت آتا فرما انہوں نے ایک لمبے زمانے تک خلافت کا بوجھ اپنے سر پر رکھا لیکن اپنی وفات کے چند سالوں پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا یزید میرے قریب رہا ہے اور وہ حکومت کے معاملات کو صحیح طور پر جاننے اور سمجھنے لگا ہے ظاہر سی بات ہے کہ حکومتی معاملات سیاسی معاملات اس کے اندر تجربے کو بھی ایک خاص دخل ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بڑے سمجھدار ہو گیا اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا نائب مقرر کیا اس لئے کہ ان کا چال چلن اور ان کا طریقہ زندگی گزارنے کے طور طریقے بہت اچھے تھے اس لئے انہوں نے اپنا نائب اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس کا چال چلن بگڑ گیا اور وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف چل پڑا اس لئے اس نے تکبرانہ انداز سے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا خط کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما چکے ہیں اس لئے جو یہاں اکابر صحابہ کرام ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ ان کو چاہیے کہ وہ میرے ہاتھ پر فوراً بیعت کرے صحابہ کرام سمجھ چکے تھے کہ یہ ظلم پر اتر آیا ہے اور یہ راہ مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چل پڑا ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی مسالحت کی بنا پر اس کے ہاتھ پر بیعت تجدید کر لی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو ذرا وقت دے کہ میں سوچ سمجھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپ چھپا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتا آپ مجھ کو وقت دے تاکہ میں سوچ لوں سمجھ لوں غور و فکر کر لوں اور یا تو اس کی بیعت سے اپنے آپ کو دور کر لوں یا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں چنانچہ وہاں کے گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تین دن کا وقت دیا یہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ چلے آئے اہلِ کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بہادر باہمت اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ایک سخی جوا مرد نوجوان ہیں اس لئے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لینی چاہیے چنانچہ انہوں نے خطوط پر خطوط لکھنے شروع کر دیئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ اہلِ کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام تقریباً بارہ ہزار خط لکھے جس کے اندر ان کو یقین دلایا گیا بھروسہ دلایا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت ہونے کے لئے تیار ہیں آپ ذرا یہاں پر تو چلے آئیں جب اتنے سارے خط آئے اور وہاں سے وفد بھی آئے بڑے لوگ بڑے حضرات جو تھے وہ بھی ان سے ملاقات کے لئے آئے تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علی کو سفیر بنا کر نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کرے اگر حالات اچھے ہوں تو بہت اچھا میں چلا آؤں گا اور اگر حالات خراب ہیں تو میں پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں مسلم بن عقیل رحمت اللہ علی وہاں پر گئے وہاں کے لوگوں نے ان کا بہت زبردست استقبال کیا اور کوفہ کی جامعہ مسجد میں ایک مجلس میں بارہ ہزار لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ یقین دلایا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہے وہ ذرا ان کے خلاف عالم بغاوت بلند تو کریں وہ یزید کی بیعت کو اور ان کی خلافت کو تھکرائے ہم کو وہی باہمت اور دلیر بہادر نوجوان نظر آ رہے ہیں جب مسلم بن عقیل رحمت اللہ علی نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو بڑے پرخلوس نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے میرے اتنے بڑے مجمعیں میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے اس لئے انہوں نے خبر کر دی کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں حتیٰ کہ جب خطوط حضرت حسین رضی اللہ انہوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ارادہ کر لیا عزم کر لیا کہ میں اب ضرور بھی ضرور کوفہ جاؤں گا اور وہاں جا کر خلافت کا اعلان کروں گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن الحنفیہ جو ان کی چچازاد بھائی ہیں اور حضرت ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائے وہاں پر یہ وہی بے وفا لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلے کے اوپر زخمی کیا اور اس کی وجہ سے وہ شہید کر دی گئے آپ ان بے وفا لوگوں کا بلکل یقین نہ کریں بے وفا لوگ ہیں غدار ہیں دو کے باز ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کا ارادہ کر چکے تھے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لئے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا اپنی بچیوں کو ساتھ لیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ لیا اور انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا ادھر یزید کو پتا چلا کہ میرے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اعلان بغاوت کرنا شروع کر دیا ہے اور مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اتنا بڑا مجمع بیعت بھی کر چکا ہے اگر یہ چنگاری بڑتی چلی گئی اور یہ اعلان مشہور ہو گیا تو پھر میری خلافت کو بچانے والا میری حکومت کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور میرا تختہ بلکل الٹ دیا جائے گا اس لئے اس نے ایک بہت بڑے ظالم عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا اور کہا کہ سختی کے ساتھ ان سے نپٹا جائے اور کہا جائے کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو ان کی خلافت کا اقرار کرو ان کی ماتہتی قبول کرو یا موت کے لئے تیار ہو جاؤ چنانچہ یزید کو مقرر کیا اور اس نے وہاں جا کر یہی اعلان کیا کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ شیعہ وہ غدار وہ دھوکے باز اس اعلان کے ساتھ اس سختی کے ساتھ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے اور انہوں نے فوراں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ اور ان کے چند باوفا رفاقہ وہ بچ گئے چوٹا سا مجمع تھا اتنی زیادہ تعداد ان کی نہیں تھی اس لئے انہوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا لیکن ان کو بہت مظلوم مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں ہوئی وہ سفر کرتے چلے آ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ عراق کی سرحدوں کے نزدیک پہنچ گئے ان کو خبر ہوئی کہ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ان کے دل میں خیال آیا انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں جا کر ان کے خلاف کچھ تدبیریں کریں گے کچھ حکمتیں کریں گے لیکن ان کے ساتھ چلنے والے بھی بہادر نوجوان تھے دلیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کا بدلہ یہی پر رہ کر لینا ہے چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا عزم کر لیا کہ اب یا تو شہادت کا جام ہم کو پینا ہے یا اس کا بدلہ ہم کو لینا ہے ابھی وہ کوفے کے اندر بھی نہیں آئے تھے زیاد اور یزید دونوں نے پہلے ہی پلان بنایا منظم ساجس بنائی کہ ان کے یہاں پر آنے سے پہلے ہی ان سے نمٹ لیا جائے اور ان کا خون بہا دیا جائے چنانچہ ابھی وہ کوفے کے اندر بھی نہیں آئے تھے اور کربلا کے میدان میں وہ آئے تھے وہاں پر ان کو خر بن یزید ایک ظالم شخص تھا اس نے ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ ان کو گھیر لیا اور ان کو کہا کہ یا تو مرنے کیلئے تیار ہو جاؤ یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے تین باتیں رکھی کہ ان میں سے کوئی میری بات ماننی جائے ایک بات یہ کہ یا تو مجھے مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے میں وہاں پر چلا جاؤں اور زندگی گزاروں یا مجھ کو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے میدان جہاد کے لیے آزاد کر دیا جائے کہ میں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت ابنی جان اور اپنے خون سے کروں یا میں بالمشافہ آمنے سامنے یزید سے گفتگو کروں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے لیکن انہوں نے منظم سازس اور پلان کے تحت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا حتیٰ کہ انہوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ جبکہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے آپ کے ساتھ عورتیں تھی ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا شروع کیا لڑنا شروع کیا حتیٰ کہ چھوٹی سی جمعیت تھی نماز کا وقت ہوا آپ اس عالم میں بھی نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو گئے جب آپ کا سر سجدے کے اندر رکھا ہوا تھا اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود تھے اس حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیارے فرزند اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے پیارے سہزادے جنتیوں کے سردار جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ یہ تو ایک پھول ہے جن کی خوشبو کو میں سونگتا ہوں اے لوگوں جو ان سے محبت کرے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا اور جو ان سے دشمن ہی رکھے گا جو ان سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا وہ رسول کا بھی دشمن ہوگا یہ تو میرے پیارے خوشبوے ہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے اس گلشن ان کو اجاڑا جا رہا ہے اور نماز کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کے اوپر تیر کی تفنگ کی تلواروں کی بارش کر رہے ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اس شہادت اور خون کو بہا کر اپنے جان کی قربانی دے کر پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اہلِ بیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا اہد کرنے والا ان کو ماننے والا ظالم کے سامنے اپنے گردن کو کٹا تو سکتا ہے لیکن اپنے گردن کو جھکا نہیں سکتا چنانچہ کسی شاعر نے بڑا بہت خوسرہ شیر کہا ہے کہ کٹا کر گردنیں لکھوا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنیں لکھوا گئے ہیں کربلا والے کسی باطل کے آگے کبھی جھکتے نہیں خدا والے کسی باطل کے آگے کبھی جھکتے نہیں خدا والے حتیٰ کہ ان کی ناش کی ان کے بدن کی ایسی بے حرمتی کی گئی کہ ان کے سامنے معصوم بچے آسو بہا رہے ہیں بل بلا رہے ہیں بہت سے وہ ماں بہنیں اور وہ عورتیں جن کے چہرے کو آسمان نے نہیں دیکھا تھا آج وہ بے پردہ اپنے خیموں کے اندر آسو بہا رہی ہے لیکن زبان پر کسی قسم کا شکوہ نہیں زبان سے یہ کہہ رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے ہیں ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے کسی قسم کا شکوہ نہیں صبر کا اظہار ہے حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو الگ کیا گیا اور ان کو سجا کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا یزید نے تو یہ سمجھا تھا کہ آج حسین مٹ گیا اور یزید زندہ ہو گیا لیکن تاریخ نے کہا ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کا وہ ظلم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا امیم